سجد علیہ السلام والمسلمین مولانا ندیم از غرط آپ سے بحث یا شاعر تشریف لا رہے باواز بلد نارا سلوات سے آپ ان کا خیر مقدم ہے یاد سامنے کرام سلام علیکم حضرات آپ سب کو یہ سعادت مبارک ہوں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے بارگاہ امام حصر میں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر سلوات پڑھ کے تائید فرمائیں ملائدہ فرمائیں حضرات کہ اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ امران میں اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ امران میں تو آگے اب باسو اکبر زینب و عابد حسین آگے اب باسو اکبر زینب و عابد حسین ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں تو نعرے دوزخ نہ کیوں ہو مجھ پہ سرد ملاحظہ فرمائیں نعرے دوزخ نہ کیوں ہو مجھ پہ سرد میرے تن پہ ہے کربلا کی گرد تو جشنِ سبر و وفا ہے اس کی دلیل ہم میں ہوتے نہیں ہیں دہشتگرد جشنے صبر و وفا ہے اس کی دلیل ہم میں ہوتے نہیں ہیں دہشتگرد اور یہ بھی ملاحظہ فرمانے کہ میں سنا کرتا ہوں شبیر کی بین الحرمین ہاں یہ میراد ہے تقدیر کی بین الحرمین ہاں یہ میراد ہے تقدیر کی بین الحرمین تو خلد پہنچانے میں سرور کو نقش دیر لگی شیر ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ خلد پہنچانے میں سرور کو نقش دیر لگی ارے آپ نے آنے میں تاخیر کی بین الحرمین خلد پہنچانے میں سرور کو نقش دیر لگی خلد پہنچانے میں سرور کو نقش دیر لگی ارے آپ نے آنے میں تاخیر کی بین الحرمین اور علی اکبر کی اداں گونج رہی ہے اب تک اب بھی آواز ہے تقدیر کی بین الحرمین اور یہ رات پہنچانے میں سرور کو نقش دیر لگی شبیر تو کس بات کا غم ہے شورا سے توجہ چاہ رہا ہوں شیر پہ ہیں فکر ہو فکر میں شبیر تو کس بات کا غم ہے ارے ہر شیر میں پاؤ گے جھلک کربو بلا کی سرور کے ادا دار کے ہاتھوں میں کلم ہے ہر شیر میں پاؤ گے جھلک کربو بلا کی سرور کے ادا دار کے ہاتھوں میں کلم ہے تو دھرکن جسے سمجھے ہو وہ ماتم کی صدا ہے بھئی سینے میں میرے دن نہیں سرور کا حرم ہے دھرکن جسے سمجھے ہو وہ ماتم کی صدا ہے دھرکن جسے سمجھے ہو وہ ماتم کی صدا ہے سینے میں میرے دن نہیں سرور کا حرم ہے سینے میں میرے دن نہیں سرور کا حرم ہے تو وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا سافیہ دیکھیں گا وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا اور جس شخص کے سینے میں خلافت کا سلام ہے وہ شخص کبھی سینہ ذنی کر نہیں سکتا وہ شخص کبھی سینہ ذنی کر نہیں سکتا جس شخص کے سینے میں خلافت کا سنم ہے وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا جس شخص کے خینے سینے میں خلافت کا سنم ہے وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا جس شخص کے سینے میں خلافت کا سنم ہے تو ہم مادم شفیر میں مرتے ہیں تو مار جائیں ہم ہم مادم شفیر میں مرتے ہیں تو مار جائیں اور مستیبیلہ تجھے کس بات کا غم ہے ہائیرہ 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 فالکاً جسا سمجھے وہ مہتم کیسا راکشت ہے درکن جسے سمجھے ہو وہ ماتم کی صدا ہے سینے میں میرے دل نہیں سرور کا حرم ہے وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا جس شخص کے سینے میں خلافت کا سنم ہے ہم ماتم شبیر میں مرتے ہیں تم مر جائے اوہ مفتی عبیدت تجھے کس بات کا غم ہے اوہ مفتی عبیدت تجھے کس بات کا غم ہے تو چھوٹے نہ کبھی مقصد شبیر کا دامن چھوٹے نہ کبھی مقصد شبیر کا دامن ہاتھوں میں اگر شاہ کے بھائی کا عالم چھوٹے نہ کبھی مقصد شبیر کا دامن چھوٹے نہ کبھی مقصد شبیر کا دامن چھوٹے نہ کبھی مقصد شبیر کا دامن وہ شخص کبھی سینہ دنی کر نہیں سکتا جس شخص کے سینے میں خلافت کا سنم ہے ہم مقصد شبیر میں مرتے تو مر جائیں اوہ مفتی عبیدت تجھے کس بات کا غم ہے اوہ مفتی عبیدت تجھے کس بات کا غم ہے اور یہاں سے چھوٹے حضرت کی خدمت میں ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمالے ازاد بڑی جلدی ازاد کے حوالے اشار کرنا چاہتا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد تر جب سنا کرنے لگا ایک مدھا خواب باس کی جب سنا کرنے لگا ایک مدھا خواب باس کی آگئی دینے دعائیں اس کو ماں باس کی جب سنا کرنے لگا ایک مدھا خواب باس کی آگئی دینے دعائیں اس کو ماں باس کی تو آبِ کوسر سے بھی شیری ہو گیا آبِ فراد کافیہ دیکھئے کہ آبے کاؤسر سے بھی شیری ہو گیا آبے فراد چوملی تھی اس نے ایک دن انگلی آباس آبے کاؤسر سے بھی شیری ہو گیا آبے فراد آبے کاؤسر سے بھی شیری ہو گیا آبے فراد چوملی تھی اس نے ایک دن انگلی آباس کی آبے کاؤسر سے بھی شیری ہو گیا آبے فراد چوم لی تھی اس نے ایک دن انگلیاں آباس کی تو تشنا لب چوم لی تھی اس نے ایک دن انگلیاں آباس کی رکھ دیئے ہوتے اگر لب آبے کوسر سے بھی شیری ہو گیا آبے فراد چوم لی تھی اس نے ایک دن انگلیاں آباس کی رکھ دیئے ہوتے اگر لب سوکھی جاتی فراد رکھ دیئے ہوتے اگر لفظ سوکھی جاتی فراد ابھی ہے مرہون منت مچھلیاں عباس رکھ دیئے ہوتے اگر لفظ سوکھی جاتی فراد ابھی ہے مرہون منت مچھلیاں عباس رکھ دیئے ہوتے اگر لفظ سوکھی جاتی فراد ابھی ہے مرہون منت مچھلیاں عباس کی تو خود بخود ماتم کی خاطر اٹھ گئے بچے کے ہاتھ لولیوں میں سنزا آتا داستا خود بخود ماتم کی خاطر اٹھ گئے بچے کے ہاتھ خود بخود ماتم کی خاطر جب سنا کرنے لگا جب سنا کرنے لگا ایک مدھخا عباس کی آگئی دینے دعائیں اس کو ماں عباس کی آبے کوسر سے بشیری ہو گیا آبے فراد چوملی تھی اس نے دن املیاں عباس کی رکھ دیے ہوتے اگر لفظ سوکھی جاتی فراد ابھی ہے مرہون منت مچھلیاں عباس کی ابھی ہے مرہون منت مچھلیاں عباس کی خود بخود ماتم کی خاطر اٹھ گئے بچے کے ہاتھ لوریوں میں سن رہا تھا داستہ عباس کی لوریوں میں سن رہا تھا داستہ عباس کی لوریوں میں سن رہا تھا داستہ عباس کی تو دوبتا جاتا تھا حیرت سے ستاروں کا وجود دوبتا جاتا تھا حیرت سے ستاروں کا وجود جب شبہ آشور دیکھی جھلکیاں عباس کی اور ایک کافیہ اور آب حضار کے حوالے کر رہا ہوں دوبتا جاتا تھا حیرت سے ستاروں کا وجود جب شبہ آشور دیکھی جھلکیاں عباس کی دو اکبرو آنو محمد قاسمو آسغر نہیں مختلف عمروں میں ہے پنچھا یا باپ جب سنا کرنے دیکھیں وقت بہت ہو گیا ہے جب سنا کرنے لگا ایک مدھا خان عباس کی آگئی دینے دعائیں اس کو ماں عباس کی آبے کوسر سے بھی شیری ہو گیا آبے فراد چوملی تھی اس نے ایک دن انگلیاں عباس کی رکھ دیئے ہوتے اگر لب سوک ہی جاتی فراد اب بھی ہیں مرہون منت مچلیاں عباس کی اب بھی ہیں مرہون منت مچلیاں عباس کی مخد بخد ماتن کی خاتے روٹ گئے بچے کے ہاتھ لوریوں میں سندہا تھا داستہ عباس کی دوپتا جاتا تھا حیرت سے ستاروں کا وجود جب شبے آشور دیکھی جھلکیاں عباس کی تو اکبرو آنو محمد قاسمو آسغر نہیں مختلف عمروں میں ہیں پرچھائیاں عباس کی مختلف عمروں میں ہیں پرچھائیاں عباس کی حضرات اس منقبت کا اپنے لیے جو مجھے سب سے زیادہ شیر پسند ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور شاید یہ شیر میری زندگی کا سب سے اچھا شیر مانا جا سکتا ہے عزیزان ایمان آپ سب جانتے ہیں میں ظاہرین کے لیے صرف ظاہرین کے لیے توضیح دے رہا ہوں اکبرو آنو محمد قاسمو آسغر نہیں مختلف عمروں میں ہیں پرچھائیاں عباس کی مختلف عمروں میں ہیں پرچھائیاں عباس کی مولا اے کائنات کوفے کے کوئے میں اپنا حال دل کہتے تھے شاہ کوفہ اس کو فارسی اور عربی میں شاہ کہا جاتا ہے فارسی میں ملاحظہ فرمانے حضرات کوئے کو شاہ کہتے ہیں شاہ کوفہ حال دل حیدر ستو نے سن لیا شاہ کوفہ حال دل حیدر ستو نے سن لیا اے کون ہے لیکن سنے جو سسکی آپ شاہ کوفہ حال دل حیدر ستو نے سن لیا کون ہے لیکن سنے جو سسکیاں عباس کی شاہ کوفہ حال دل حیدر ستو نے میرے شہ سے پڑھوئے سچار سچار پڑھوئے میرے شہ سے پڑھوئے حضرات ایک منقبت ہے جس کا موضوع ہے جناب زہرہ کی جانماز شکریہ جناب زہرہ کی جانماز ملاحظہ فرمائیں صرف تین بند انشاءاللہ پوری وہ منقبت بعد میں آپ کبھی ملاحظہ فرمائیں مجھے یاد بھی نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں کہ زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز خالق سے گفتگو کا سلیقہ ہے میرے پاس خالق سے گفتگو کا سلیقہ ہے میرے پاس ہاں فاطمہ کا سیکلوں سجدہ ہے میرے پاس یعنی عبادتوں کا خزانہ ہے میرے پاس پیشانیے بطول کے قطرے سموئے ہیں دامن میں میرے نوری نگینے پھروئے ہیں زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز کیا فاطمہ نے مانگی دعا میں بتاؤں گی ہوتی ہے کیسے رب کی عطا میں بتاؤں گی کیسے کریں خدا کی سنا میں بتاؤں گی لبریز میری جھولی ہے راز و نیاز سے واقف و فاطمہ کے میں ہر ایک راز سے زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز مانچہ فاطمہ نے مانگی دعا میں بتاؤں گی ہوتی ہے کیسے رب کی عطا میں بتاؤں گی کیسے کریں خدا کی سنا میں بتاؤں گی لبریز میری جھولی ہے راز و نیاز سے واقف و فاطمہ کے میں ہر ایک راز سے واقف و فاطمہ کے میں ہر ایک راز سے پیشانی ہے بطول کو چوما ہے بے شمار خدمت میں سیدہ کے رہی میرا استخار مانو اس فاطمہ سے رہا میرا تاستہ تو گھیرا جب اس پر آپ نے پنتے رسول کو آرام میری گود میں آیا بتول کو گھیرا جب اس پر آپ نے پنتے رسول کو آرام میری گود میں آیا بتول کو زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز بس آخری بند ملائدہ فرمالے زہرہ کی جانماز ہوں زہرہ کی جانماز جو دوست جارے بنتے نبی ہیں سنے پیام زہرہ نے جا نماز سے کیا کیا لیے حکام جو دوستارے بنت نماز سے کیا کیا لیے حکام ہوتی تھی اس پہ خالق اے اکبر سے ہم کلام ہوتی تھی بیت ملادہ فرمائیں ہوتی تھی اس پہ خالق اے اکبر سے ہم کلام تو کرتی تھی غاصبوں کے لیے ہو اور بد دعا مت کہنا ساتھ امہ نے ثورہ نہیں کیا کرتی تھی غاسبوں کے لیے روز بدعا